کان میں خجلی کئی کارنوں سے ہو سکتی ہے اس کے کچھ گمبیر اور سامانے کارن ہو سکتے ہیں لیکن ہم میں سے کئی لوگ کان میں خجلی کی پریشانی کو نجر انداز کرنے لگتے ہیں لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بار بار یا پھر لگاتار کان میں خجلی کرنے سے کبھی کبھی کان سے کھون بھی نکلنے لگتا ہے ایسے میں کان میں خجلی کی پریشانی کا سمیں پر علاج کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کان میں خجلی کا علاج اس کے کارنوں کے آدار پر کیا جا سکتا ہے ایسے میں کان میں خجلی کے کارنوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کان میں خجلی ہونے کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں دوستو یہاں چینل پر نئے ہیں تو فلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ ہی ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے نمبر ایک کان میں انفیکشن کان میں کئی کارنوں سے خجلی کی پرشانی ہو سکتی ہے ان کارنوں میں کبھی کبھی سنکرن بھی ہو سکتا ہے سردی یا فلو کے کارن کان میں بیکٹیریا اور وائرس جیسے سنکرن اتپن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کان میں سنکرن کی پرشانی کان میں پانی فسنے اور ایئر ویکس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کان میں سنکرن کی پرشانی ہونے پر کان میں خجلی کے ساتھ ساتھ کان میں درد کان سے ترل پدارد بہنا سننے کی شکتی کا کھونا سر میں درد جیسے لکشنڈ دیکھ سکتے ہیں اس استطیق میں طرح ڈاکٹر کی صلاح لینے کی آواشتہ ہوتی ہے نمبر دو ڈرائی ائر کان کو صاف اور سست رکھنے کے لیے عام طور پر ہمارے کان تیل اور ائر ویکس کا اتپادن کرتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ اپنے کان کو بہت زیادہ صاف کرتے ہیں اس استطیق میں کان سے ویکس نکل جاتا ہے اور جس سے آپ کے کان ڈرائی ہو جاتے ہیں ایسے میں کان میں کھجلی کے ساتھ ساتھ کان میں جلن اور انے سمسیائیں ہو سکتی ہیں نمبر تین فوڈ ایلرڈی فوڈ ایلرڈی کے کارن بھی کچھ لوگوں کو کان میں کھجلی کی پرشانی ہو سکتی ہے عام طور پر دودھ، مچھلی، گیہوں، سویا جیسے کھادے پردارتوں کو کھانے سے پیقتی کو کان میں کھجلی کی پرشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس سے کچھ لوگوں کو باقی حصوں میں بھی کھجلی کا انواب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ انے کھادے پدارتوں جیسے سیب، کھربوجے، چیری، کیوی، سورج مکھی کے بیج، بادام، اکھروٹ، اتیادی کے سیون سے بھی خجلی کی سمسیہ ہو سکتی ہے فوڈ ایلرڈی میں کان میں خجلی کے ساتھ ساتھ اسکین پر خجلی، پیٹ میں درد جیسے لکشن بھی ہو سکتے ہیں نمبر چار ایئر ویکس بلوکیج ایئر ویکس کے جمع ہونے سے کانوں میں خجلی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس سے سننے کی چھمتابی پربابت ہوتی ہے دراصل ہمارا کان، کان کو صاف رکھنے اور اندروری کان کو سنکونٹ سے بچانے میں مدد کرنے کے لیے ایئر ویکس کا اتپادن کرتا ہے ایئر ویکس سوائک روپ سے کان سے باہر نکلتا ہے ساتھ ہی اس دوران مرت، اسکین، سیلز اور ملوے کا کان سے باہر آ جاتے ہیں لیکن کئی لوگ کان سے بیکس یا فیر میل کو نکالنے کے لیے لکڑی، پین، ایئر ویکس، انگلی، اتیادی کا استعمال کرتے ہیں جس سے ایئر ویکس اندر کی اور چلا جاتا ہے اس اسطحیتی میں ایئر ویکس بلوکیج کی پریشانی ہو سکتی ہے نمبر پانچ ایئر سویمرز کان میں پانی فز جائے تو اس سے ایگزیکیوٹ، اوٹیسس، ایکشٹرن، نامک اسطحیتی اتپن ہو سکتی ہے اس اسطحیتی کو سویمرز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پریشانی عام طور پر سویمرز کو ہی ادھک پروابط کرتی ہے ایئر سویمرز کی سمسیہ ہونے پر کان میں خجلی کے ساتھ ساتھ کان میں درد گردن چہرے یا سر میں درد کان کے آزفہ سوجن کان بہنا سننے میں کٹنائی جیسی سمسیہ اتپن ہونے لگتی ہے کان میں خجلی کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے کان میں خجلی کی پریشانی ہونے پر عام طور پر لوگ گھر پر ہی اس کا علاج کرتے ہیں حالانکہ گمبیر اسطحیتیوں میں ترن ڈاکٹر کی سلا لینی چاہیے ڈاکٹر خجلی کے کارنوں کے آدار پر اس کا علاج کر سکتے ہیں اسکین ڈرائی ہونے کی بجے سے اگر آپ کو کان میں خجلی ہو رہی ہے تو اس اسطحیتی میں کان میں آلیو آئل یا پھر بیوی آئل کی کچھ بوندے ڈالنے کی سلا دی جاتی ہے یا پھر سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں کان میں کافی زیادہ ایئر ویکس ہونے پر ڈاکٹر آپ کو کچھ دوائیاں جیسے ایئر ڈروپس دے سکتے ہیں ایئر ڈروپس بیکس کو ڈیلا کر سکتی ہے جس سے کان میں موجود بیکس بھار نکل آتے ہیں اس کے علاوہ سنکومنٹ کی استطی ہونے پر ڈاکٹر کچھ انٹی وائٹک دوائی لینے کی بھی سلا دیتے ہیں کان میں خجلی ہونے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جس میں ایئر سومیر کان میں سنکومنٹ جیسی کارن مکھے ہیں اس طریقے کی پرشانی ہونے پر ترنڈ ڈاکٹر سے سمپر کریں تاکہ کسی بھی طریقے سے گمبیر پرشانی سے بچا جا سکے اس کے علاوہ دوستو یدی آپ کے سر پر ڈینڈرف زیادہ رہتا ہے تو بھی آپ کو کان میں میلہ زیادہ ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کبھی کان میں سنکومنٹ یا درد کی پرشانی ہو سکتی ہے تو اپنے بالوں کو بھی اچھی طرح سے صاف رکھیں تاکہ آپ کو ڈینڈرف کی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جس سے آپ کے کان بھی شرکشت رہ سکیں